ملکم گائز آج میں آپ کو کوریا کے ویجا کے بارے میں بتا ہوں جیسے سٹڈی ویجا ہوا یا ورک ویجا ہوا یا ٹورسٹ ویجا ہوا اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ لوگے تو آپ ایجنٹ سے بچ سکتے ہیں اور آپ کو ایجنٹ کے پاس دانی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اکیلے ہی کسی کی ساہتہ نہ لیے ہوئے آپ کوریا کا ویجا لے سکتے ہیں تو جائے گا کئی نہیں اینڈ تک میری ویڈیو دیکھئے آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو کام آئیں گے اگر آپ کوریا آنا چاہتے ہیں پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کوریا کے ویجے کی ٹائپ جو کہ بہت سارے ویجے ہیں سٹڈی ویجے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا پہلے میں میرے پاس بہت سارے کومنٹ آئے ہیں سٹڈی ویجے کئی طرح کی ہوتے ہیں جیسے پہلا جو ویجا آتا ہے سٹڈی ویجا ڈی سے سٹارٹ ہوتا ہے جیسے سب سے جو ٹریننگ ویجا ہوتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں کوریان لینگویز سیکھنے کے لئے تو اس ویجے کو بولتے ہیں دی فور ویجا بولتے ہیں اس کو دی فور میں ہم از ایک ٹریننگ آتے ہیں جنرل ٹریننگ جیسے کوریان لینگویز اس کے بعد ڈی ٹو ہوتا ہے ڈی ٹو میں جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں سٹڈی کر رہتے ہیں گریجویشن جو کی چار سال کی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ہے دی دی ٹو میں ہی پھر کچھ وہ ہوتے ہیں جیسے دی ٹو وان دی ٹو ٹو دی ٹو تھری جیسے پھر یہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ پوسٹ گریجویشن کرتے ہو جیسے ماشرل ڈگری میں آپ جاتے ہو یا پھر آپ از ای ریسرچر کام کرتے ہو تو بہت ویلی ہوتی ہے ڈی ٹو ویجے کی اور اسی میں دی ٹو ویجے میں میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ریسرچر اور وغیرہ ان کی سب ہی آ جاتے ہیں دی ٹو میں آتا ہے سب کچھ اور گائز ابھی میں اس کو ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ویجا کیسے لے سکتے ہیں اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیسے آپ کو از ای سٹوڈنٹ آ رہا ہے تو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کئی کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہیں پہ بھی جانے گی کسی ایجنٹ کے پاس جانے گی یا بینہ بات آپ سے دس پندرہ لاکھ وہ لے لے گا اور کام ہے وہ ایک لاکھ کا بھی نہیں تو گائز چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو جو دوسری دوسری ویجے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو گیا سٹوڈنٹ ویجا ایک پھر ہوتا ہے گائز سٹوڈیسٹ ویجا ایز ای ملکہ گھومنے کے لیے ویجیٹر ویجا ہوتا ہے جیسے اس کے بعد ایک پھر بیزنس ویجا ہوتا ہے اور ایک میرے سب سے ای نائن وغیرہ ویجا ہوتا ہے تو پہلے میں بات کرتا ہوں گائز ابھی سٹوڈنٹ ویجے کی جو میں نے آپ کو پتایا تھا جو دی فور ویجا ہوتا ہے ایج جنرل ٹریننگ کوریان لینگویج کے لیے اس کے لیے آپ کو اگر کوئی بندہ کوئی بائی اگر اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہے ایج کوریان لینگویج اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو آپ کو کہیں جانے کی جو دنی ہے کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی جو دنی ہے ڈائریکٹ آپ پہلے ڈیسائیڈ کرو کی مجھے جانا کہا ہے سیول جانا ہے یا کہیں بھوسان جانا ہے کہاں پہ جانا ہے آپ کو تو ایک بار پہلے آپ جیسے اس کو ڈیسائیڈ کرلوگے تو اس کے بعد آپ جیسے انٹرنیٹ پہ جاؤگے تو انٹرنیٹ پہ آپ لکھوگے کہ بھی سیول میں یونیورسٹیز تو پھوری لیسٹ آ جائے گی جتنی بھی یونیورسٹی اگر آپ شیول میں آنا چاہتے ہیں تو یونیورسٹی جتنی بھی ہوں گی اس میں آپ کو لیسٹ ملے گی اس میں سے پھر آپ کو چوز کرنا کہ کہاں پہ کورین لینگرز سیکھنی ہے اس میں ٹوپ یونیورسٹی بھی آ جائیں گی کون سی ٹوپ ہے جیسے یہاں کی شیول نیشنل یونیورسٹی جو ٹوپ ہے تو لگ بگ ہر یونیورسٹی میں کورین چکھائی جاتی ہے الگ سے ان کا وہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا اب جو دوسرا پوئیٹ ہے گائز اب آپ اس یونیورسٹی کا نام ویسے بھی اگر گوگل پہ ڈالو گے تو ان کی ویب سائٹ آئے گی وہ کورین میں بھی ہوتی ہے گائز اور انگلیش میں بھی ہوتی ہے تو کورین تو آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں کیونکہ آپ نئے نئے ہیں تو آپ کو جانا ہے اس میں انگلیش والے ورزن میں جانا ہے تو انگلیش ورزن میں جب آپ جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو کورین لینگز سینٹر گاؤ یا پھر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ایسا کچھ ملے گا اس میں اگر آپ کلک کرو گے تو اس میں آپ کو پورا ہو ملے گا پورا لی فلیک مل جائے گا آپ کو گائز کی بھئی کب سپرنگ سیسن اور جیسے ونٹر سیسن اور سمر سیسن ایسے سب کچھ ملے گا آپ کو اس میں کتنی فیس ہے کتنے دن کا کورس ہے چیار گھنٹے دن میں کتنا پڑھنا پڑتا ہے دن میں کتنے گھنٹے کلاس ہوگی تو گائز اس میں سب ہی آپ کو ملے گا آپ کی دورمیٹری کا بھی کتنا ہے تو سب کچھ ملے گا آپ کو اور وہاں سے گائز آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ابھی اپنا کچھ جیسے کچھ یونیورسٹی کو چنا آپ نے اور ہر یونیورسٹی کی فیس الگ الگ ہوتی ہے گائز تو آپ کو جو جونس اچھا لگے آپ کو لے کے اور اس کا ایمیل لینا ہے وہاں سے وہاں سے ایمیل لے کے اس دیپارٹمنٹ سے ایمیل لے کے آپ کو وہاں پہ ایمیل کرنا ہے کولیز کو کسی کی بجورد نگائز آپ جسٹ ایمیل کرو ان کو بتاؤ کی انگلیس چلتی ہے انگلیس ساتھ تین کو ایسی تو آفیس وغیرہ میں انگلیس کوئی نہ کوئی بولنے والا ہوتا ہے تو آپ جیسے ان کو ایمیل کرو گے کہ میرے کو بھی کوریل لینگویز سیکھنی ہے ایسے ایسے تو میں کیا کروں ابھی آپ اپنا وہ بتاؤ گے ان کو پورا کی میں ابھی کیا کر رہا ہوں انڈیا میں اور میں کیوں آنا چاہتا ہوں تو ایسے ایسے ان سے بات کر کے کونٹیکٹ کر کے اور اپنے سارے ڈوکومنٹس وہ بتا دیں گے کون کون سے ڈوکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں تو وہ ڈوکومنٹس آپ ایک لیسٹ بنا کے ان کو تیار کر کے اور اور ان کو سکین کر کے اور اسی یونیورسٹی میں آپ اسی ایمیل پر سین کر دوگے تو وہ وہاں سے پھر آپ کے ڈوکومنٹس وغیرہ ویریفائی کر کے اگر آپ کے ڈوکومنٹس اوکے ہیں تو آپ کو پھر وہ یونیورسٹی کاؤو بھیجیں گے ایک میں صلاح کہ آپ ایکسپٹیڈ ہو چکے ہیں اور آپ کو پھر کچھ ڈوکومنٹس اپنی طرف سے بھیجیں گے جو ڈوکومنٹس یہاں سے آپ لوگ ایکسپٹیڈ اور کچھ ڈوکومنٹس آپ کو انڈیا سے لگانے پڑے گے جیسے آپ کے پاسپورٹ وغیرہ اور کیا نام لیتے ہیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ یہ دو تین اور ہیں آپ کے فادر اور مدر کا ریلیشنس وغیرہ اس ٹائب میں زیادہ مشکل نہیں تو آپ کو بس کولیکٹ کر کے سب کچھ ویزا اپلائی کر دینا ہے ویزا اپلائی جتنا جلدی ہو سکتا ہے جیسے ہی کولیس سے آپ کو آپ کے ڈوکومنٹس وغیرہ ملیں گے یا تو یہاں سے آپ کو سیدھا کریں گے ایر اور بائی ایر اور یا پھر کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کو ویزا نہ دلانے سے تو یہ process ہے دی فور ویزے کی ایڈ سیم ہوتی ہے دی ویزے کی دی ویزے میں آپ آتا ہے جیسے انڈر گیجویشن پر میں آپ بتا جینا چاہتا ہوں جیتنی بھی انیورسٹی ہوتی ہے وہ جیدہ آپ کو لیگویج میں سکھاتی ہے تو فرسٹ آپ کو لیگویج سیکھنی پڑے گی اس کے بعد ایک exam ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو اگر آپ کلیر کرو گئے تو پھر آپ ملو ایڈ میشن لے سکتے ہیں لیکن کچھ انیورسٹی ہوتی ہیں جیسے انیورسٹی وغیرہ جو کی آپ اس میں انڈر گیجویشن پروگرم بھی انگلیز میں کراتے ہیں تو آپ وہاں پہ ڈائریکٹ انگلیز میں بھی ایڈ میشن لے سکتے ہیں سیدھا انڈیا سے اگر کسی بھائی کو انڈر گیجویشن کرنی ہے تو آپ کو ایک سکولر سیپ بتاتا ہوں بڑی جبردست سکولر جو سکولر سیپ ہے اس کا نام ہے کوریان گورنمنٹ سکولر سیپ پروگرم اس کو ہم شورٹ فارم پہ بولتے ہیں KGSP اگر آپ انٹرنیٹ پہ KGSP ڈالوگے تو اس پہ ڈائریکٹ آپ کو مل جائے گا اس پہ اندر جاؤگے تو کب یہ اپلائی کرنی ہوتی ہے کیا کیا ڈوکومنٹ سی اس میں پوری لیش ہوگی ڈوکومنٹ کی اور آپ کب اپلائی کرنا ہے تو وہاں سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں گائز تو سیم ہے یہ ماشٹر ڈگری کے لیے اگر کسی بھائی نے انڈر گیجویشن انڈیا سے کر چکا ہے کسی کو ماشٹر آپ ایک بار ویب سائٹ پہ جاؤ گے تو کوئی پروی بات نہیں ہے اور اگر آپ کو کسی پروی بھائی ہے ویزے میں تو کونٹیکٹ کریے میرے ساتھ میرے کو کمنٹ کریے تو میں اچھی ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو انڈر گیجویشن کرتا ہے اور اس کی انڈر گیجویشن ختم ہونے کے بعد وہ انڈیا نہیں جانا تھا ویسے تو انڈیا جانا ہوتا ہے لیکن اگر انڈیا نہیں جانا چاہتا تو اس کے لیے بھی ایک ویزا ہے جو بھولتے جو جو جوب سیکنگ ویزا بولتے جو پتا جو بھائی ابھی کوریا میں انڈر گیجویشن کر رہے ہیں اور جس بھائی کو کوریا میں جوب کرنی ہے تو اس بھائی کے لئے بڑھا اچھا offer ہے کہ ڈائریکٹ اپنی انڈر گیجویشن کر کے دی ٹین ویزا لوں اور اس میں آپ یہ ملکہ کوریان گورنمنٹ پروائیڈ کرتی آپ کو ٹائنگ دیتی ہے آپ اپنی جوب کے لئے انٹرن کے لئے یا کسی کمپنی میں آپ جوب مل جائے اس طرح سے آپ کو کوریا میں سٹے کرنے کا ٹائنگ دیتی ہے تو گائز ڈی ٹین کا ڈی ٹین بڑھائی اچھا ویزا ہے اگر آپ پاسٹر ڈگری نہیں کرنی ہے کوریا میں اور محنت کرو گائز چلو اور دوسری ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں ابھی اگلا ویزا ہے گائز وہ ہے ٹوریسٹ ویزا ٹوریسٹ ویزے کے لئے جیدہ تر گائز میں نے دیکھ ہے کہ ایجنٹ کے پاس آتے ہیں وہ آٹھ نو دس لاکھ روپے لے کے اور ویزا لگا دیتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہاں سے بندہ دس لاکھ دے کے یہاں پہ آکے پھر اس کو برڈن ہو جاتا ہے کام کرنا پڑتا ہے وہ پھر یہاں بھی illegal ہو جاتا ہے اس طرح سے تو بہت سارے ایسی problem تو میں آپ ایک اچھا طریقہ بتاتا ہوں کہ ایجنٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے انٹرنیٹ پہ سب کچھ ہے انٹرنیٹ پہ سرچ کرو ہوگی ٹوریسٹ ویزے کے لئے کیا کیا ڈوکومنٹس ہیں آپ ڈوکومنٹس تیار کریں اگر آپ کسی بھی کمپنی کا لیٹر پیٹ لگا دیتے ہیں تو 99.9% آپ ملنے کے چانس ہوتے ہیں اگر کسی کمپنی کمپنی ہی 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 لگا دیجئے کہ میں ایسے وہا پہ گھوم نا چاہتا ہوں ڈوکومنٹس ہم آپ اگر آپ کو کوریا میں مل جاتا تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے کسی جیسے کمپنی بغیرہ سے یا آپ کوئی جانا پیچانا ہے تو اس سے آپ کو اچھی بات ہے اور آپ کو یہاں پہ جیسے اوٹل بغیرہ کا دکھانا پڑے گا ٹکیٹ دکھانی پڑے گی گائز تو اگر آپ کوئی ورکر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے تو آپ کو اپنی سیلوری بھی دے سکتے ہیں تو ایک طرح سے جتنا آپ ہو سکتا ہے ان کو ملو اپنے ڈوکومنٹس دو ریل اور آپ کا 100% کام بنے گا گائز اگر کئی پر پروبلم ہے تو میرے کمنٹ کریے گائز اور جو بزنس والی بات ہے بزنس کا رشید آقا میں کسی کمپنی کے ساتھ ہوگا بزنس تو بزنس سے بس انویٹیشن لیٹر بزنس کا جو کمپنی کا یا کمپنی کے ریجیسٹریشن نمبر ہوتا ہے وہ ایک آپ کو اپنا ریجیسٹریشن نمبر دیں گے اور آپ کو انویٹیشن لیٹر دیں گے وہ دو لگاؤ بس آپ کام ختم بزنس ویزا آپ کو 100% مل جائے گا تو کچھ نہیں جیدہ مشکل نہیں ہے اور بڑا آسان ہے بس ویسے ہی ہم تو ایجنٹ لگوا دیں گے کبھی کبھی ایسے بھی ایجنٹ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں یا پیسے لے لیے پر کسی اور کنٹری کا بھی دی لاتے کسی اور کنٹری میں اس کو بیج کے وہ پاسپورٹ زبت کر لیتے ہیں پھر اس کو کام کانی رہتا رہتا ہے یا کسی کمپنی میں لگوائے لیکن کمپنی اس کا پاسپورٹ رکھ لیے کیونکہ وہ بھاگی نہیں تو اس طرح سے بہت سارے پروبلم آتی ہیں تو اگر آپ کو کچھ ایسا نہیں پتا ہے تو میرے کو کمنٹ کریے اور ایک بات میں پتا دینا چاہتا ہوں اس میں جو دی تو ویزا کی جو پاور ہے اس میں آپ اپنے فیمی میمبر کو بھی بھی بھولا سکتے ہیں جیسے کی میرے پاس دی ویزا ہے یا کسی بھائی کے پاس دی تو ہے تو اپنے پیرنس کو بھی بھولا سکتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں بس اپنا جو آپ کا کارڈ ہوتا ہے وہ کارڈ اور کارڈ کے ساتھ اور ایک انیویٹیشن لکھنا پڑتا ہے میرے میرے پیرنس ملنے آرہے ہیں وہ اپنا ٹائم پہ واپس لے جائیں گے تو ایسے بس دو یہ لیٹر بیجو ایک یہ اور اپنا کارڈ کا جو فوٹو کوپی وغیرہ فیکس وغیرہ کر کے بیج دو گے تو وہاں سے جیسے اپلائی کر کے آپ کے پیرنس کو آپ کا بھائی ہو لیکن ہونا چاہیے آپ کے سگے ہونے چیئے جیسے ممی پاپا بھائی اور بہن ایسے انکل ہو یا کوئی فرینڈ ہو تو ان کے ساتھ نہیں ہوتا آپ اپنی ریال فیملی کو انوائیٹ کر سکتے ہیں جس کے پاس ڈی ٹو ویزا ہے یا کوئی ریسرچر ہے اس طرح سے یا آج آج ہم بات کرتے ہی یہ تک کوئی کوششن ہے کسی بھائی کو کچھ بات نہیں سمجھ میں آئی یا کچھ اور بات جان نہیں ہے تو میرے کو کمنٹ کر دوں گا اور اچھی ڈیٹیلز میں نئی ویڈیو بنا کے دوں گا اور اچھے اچھی بات آپ کے ساتھ میں کوریا کے کرو ویڈیو کو اور جیدہ سے پیار برسا ہو گا کوئی نہ کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو تھوڑا اور ساس ہوتا ہے چلو کچھ نیا بتاتے ہیں بھائیوں کو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد تھا یہ بھائی جیدہ تر جو ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں انسے بچ کے اپنا خود سے اگر کچھ کرے تو کوئی پیسے دینے جو اپنا جو سٹینڈر ہوتا ہے اسی میں آپ اپنا ویزا بغیرہ سب کچھ لے سکتے ہیں تو گائز بائی سی یو موسیقی